اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میری ایک ساتھی ہیں باجو اور ایجنسی کے ان سے بات ہو رہی تھی وہ کوریا میں پی ایش ڈی کرنے گئے ہیں اور فورٹی سکس لوگ کوریا ان کے ساتھ پاکستانی اس یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ پر سے کتنے لوگ واپس جائیں گے انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال بہت سارے واپس جائیں گے میرے نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاید پانچ واپس جائیں گے اور وہاں جا کے وہ پریشان بھی رہیں گے اور باقی جو لوگ ہیں وہ وہیں سیٹل ہو جائیں گے یا کئی اور سیٹل ہو جائیں گے اسی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنی زندگی کو جتنا پبلک جو زندگی آپ کی ہے اس کو شیئر کیا کریں مثال کی طور پر کھانا کھا رہے ہیں ریسٹران میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں میں ایک بھی پاکستانی ایسے کو نہیں جانتا جو ملک سے باہر رہتا ہو اور اچھا کام کرنے کی پوری کوشش نہ کرتا ہو یا تو کسی کو سکول میں ناخلہ جلاتا ہے یا کسی کو پڑھاتا ہے یا اپنے فیملی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے اب ہمارے جو دو سو میدین لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ تھک گئے ہیں گربر لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تو اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو رہیں ضرور رہیں لیکن اپنی زندگی کو شیئر کریں فیس بک کے اوپر اور اپنے جو ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے رینڈم پاکستانیز ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ کنیک کریں اچھا آپ رینڈم پاکستانی کے ساتھ کیوں کنیک کریں رینڈم پاکستانی جو ہے وہ آپ کا دعا ہی نہیں ہے دوست نہیں ہے جاننے والا نہیں ہے آپ کے لئے اجنبی ہے جب آپ اجنبی کو سجیشن دیتے ہیں تو وہ خوشی سے لیتا ہے جب آپ بھائی کو بہن کو ہمی کو پپا کو چاچا کو سجیشن دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور جب بڑے بچوں کا سجیشن دیتے ہیں وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن رینڈم لوگوں کی باتوں پر ہم ناراض نہیں ہوتے اور ناراض ہو بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کوئی لینا دینا تو ہے نہیں کیوں نہیں ہوتے اس لیے کیونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو آپ میں سجیشن دی رہا ہے اس طرح ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ ہمیں غلط سجیشن کیوں دے گا تو ہمارا جو دماغ ہے اس کو آرام سے ایکسیٹ کر لیتا ہے اس لیے رینڈم لوگوں سے سجیشن جب آپ دیتے ہیں اور ان سے لیتے بھی ہیں تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے جو کہ جاننے والے کی ویلیو سے فرق ہوتی ہے زیادہ یا کم میں نہیں کہوں گا بلکہ فرق ہوتی ہے اسی وجہ سے میں اگین ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ ریچ آؤٹ کریں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے ریچ آؤٹ کریں ان سے سلام دعا کریں ان کی حالات پوچھیں بہت خوش ہوں کہ وہ آپ سے بات کر کے ان سے چیز نہ مانگیں جب آپ کی دوستی ہو جائے تو گائیڈنس مانگیں اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں تو پاکستان میں جو موجود پاکستانی ہیں ان سے رانڈم لی ریکویسٹ کریں مجھے میسیج کریں ہمارا ایک منٹرز کلپ بنا ہوئے فیس بک پر پانا منٹرز کلپ اس کو جوائن کر لیں اور آرام سے آپ کو پاکستانی صرف دس پاکستانیوں کو منٹر کرنے سو کر دیں اپنے پاس کنیک کر لیں اپنے فالو کا فنکشن کھول دیں جا کے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے کنیکٹ ہو جائیں اور آپ اگر دس ملین پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں اور صرف ہر آدمی بیس لوگوں سے بات کر لیا کرے ان کو گائیڈ کر دیا کرے پیسے نہ دیں بالکل بھی پیسے نہ دیں تو دو سو ملین کو گائیڈنس مل جائے گی بس یہ میری گزارشتی اسلام علیکم